ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سروسنتوں کی جائے سروبگتوں کی جائے دھرمی پرسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری پروتھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ستھ صاحب بچو پرم پتہ پرمہاتمہ کی عصیم رضا ہے اپنے اوپر ایسے گھور کلیوں میں کوئی بھی بھگوان کو چاہنے والا سب سے راہ پر نہیں ہے پر تم تو کوئی بھگوان چاہتا نہیں کال نے ایسے آئیٹم تیار کر دیئے یہ سارے چینل یوٹیوب موبائل میں کتنے مکوہات دن دیکھو رات دیکھو چلتے دیکھو کرتے دیکھو پرمہاتمہ نے اسی کے اتھیار کو اسی پر چلا دیا ہمارے بچے انہی چینلوں کو انہی اوپ کرنوں کو موبائل آدی کو یوٹو سسٹم انٹرنیٹ کو کیسے صد اپیو کر رہا ہے آپ کی اچھی قسمت ہے پرمہاتمہ نے اسیارا کھیل کر رہا ہے کرا کرا وسائیوں من ملہ لکھا دادو شرد درجیو کے آپ بگل ہو جا اس مالک نے یہ سارا کھیل کر رہا ہے نوگیانی کم اپرینا کر 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 اور کیونکہ ان پیسہ سے یہ بکوادی لوگ بتے رہے ہیں جو اس نے دیکھیں جائیں گے اور ہمارے بچے مالک کی گنگان سنیں گے اس کی ملما سنیں گے اپنا کلنان کرا لیں گے آپ بچوں ستنارن کتھا سن رہے ہو آپ سکسم بیدھ سن رہے ہو آپ نے سن لیا ایک سو چار سال کا مہا پرش برامنہ وید اور گیتہ کا پراکانڈ ویدوان کہلاتا تھا اور جب مالک کا یہ تھرت کیا نوہ بیٹھ گیا پیٹھ پکڑ کے اور اس پانچ چھ سال کے والک کے چرنوں میں پڑ گیا میں بگتہ مکتہ ہوا کرم کند کیا ناس گریب دانس نج برمتوں میں رہو گیا در بشواس بچوں اس کے بعد رامانان جی کے ساتھ کوئی برامنہ کہ رشی نہیں رہا جو رشی بنا رہا کیا کیوں کہ میں آگے بوکھے تھے انہیں سوچا کہ تمہاری روزی روٹی چیئے ان کو تو میں ہی ماہوری تھی جگہ جگہ پروتن کرے تھے پسند کرے تھے لیکن ان میں ایک برامنہ تھا سوامی رامانان جی اسی دن سے اپنا کرم بنانے کے لیے الگ بیٹھ گیا آسرم بنا لیا آسرم تو تھا تو رشی بنے ہوئے تھے انہیں دانہ پتھ کر گیا باقی انہیں سامنہیں ناغریک تو آتے رہے ان کے پاسے مگ پرمہاتمہ جاتے رہے یہ تھارت گیان بتاتے رہے ہیں ان کو اتنے لا بھونگ لائے گی گنتی نہیں رہی اس مالک کے آسر بات سکبیری صاحب کی کرپاس ہے جسے پہلے کیول برامن لوگوں کو دکھشا دیتے تھے رامان جی پھر پرمہاتمہ انہوں کو ایسی پھڑک نکالی سکندر لوگی کو تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ سیٹ ہوئے ذاتی پاتی تو ختم ہو چکی تھی لیکن پسلوانوں کو الگ مانتے تھے تو بھی تو جس ٹائم کبیر صاحب نے ان کیا برم توڑ دیا اس کے بعد وہ انہے جاتی والوں کو دکھشا دیل لگے تھے صحابی رامان جی اور ڈیٹھ سو ورپ جیوٹ رہے پرمہاتمہ کبیر جی کی رضا سے کیونکہ ان کو ایک سنکھا ہوگی تھی کہ میں تھوڑا سا جیون رہے گیا یہ بکتی میں کر نہیں پاؤں گا ہر وہ میری جاگی چھوٹ میں کہیں کھانی رہو گا تو پرمہاتمہ نے کہا تھا آپ جب تک چاہو گے تب تک جیون دوں گا آپ یہ بکتی کو ان کو پر تنیک بات کا بسواز تھا کیونکہ مالک تھے وہ خداکھوں دیکھا ہے تھے اس لیے وہ بلڑ ہو گئے پھر اس کے بعد جیسے ایک راج پوتھے پیپا داس جی اور روی داس جی چمار جاتی سے اور بھی کافی دوسری جاتی والوں کو بھی کبیر صاحب نے رحمہ نجی سے گروہ دکشاہ دلائی تو بچوں داس دیکھ کے آ تھا گنگا کے کنارے ایک آسرب ہے جہاں رحمہ نجی پہلے رہا کرتے تھے وہ تک کچھی جوپڑیاں ویا کرتی تھی میڈیا بنا بڑھوں کے چائن چون کی کچھی لی پلے آپ کے رکھیا کرتے دیواروں اب وہاں پکے بنا رکھے ہیں اور وہاں تین منجل بنا رکھے ہیں پورا مکان بنیا ہوا ہے ہم خود دیکھ کر آئے تھے سینکڑو بھگت میرے ساتھ تھے ایک نوکہ میں بیٹھ کے گنگات پار کر کے رحمہ نجی کے اس آسرم آف گئے وہاں کوئی نہیں تھا ہم نے کھلو آیا اوپر کھلا ایک کمرا دیکھن کا ٹر گئے اوپر وہاں ایک فوٹو کبیر صاحب کا ایک رحمہ نجی کا وہ بھی شامانے جیسے چیتری بنے ہوئے ہوتے ہیں کاغت کے وہاں تیشری مورتی نہیں تھے آج بھی یاد ہے کہ رحمہ نجی کبیر صاحب کے شس تھے اور کبیر صاحب رحمہ نجی کے شس تھے کسی طرح سمجھو اس کے بعد رحمہ نجی کے ساتھ کوئی نیرا تو بچو امنا سنسار سمادہ نہیں دیکھنا اپنا کلان دیکھنا ہے اور ٹیلسلین کی جرود اتنی سمرت نہ بہا پکڑ لی آپ آپ کو کوئی دکت نہیں ہونے کی لیکن مریادہ کا پالنا آپ کو کرنا ہوگا یہ ڈی ایم ہے مریادہ کھنڈ کرنے سے پھر مالک ساتھ نہیں دیتا یم کنک کر کر جوڑ چلے تیس دیکھ رے درم رائے کے انک مٹا وے لیکھ رے جیو جننی نہیں جا باتھا ڈے گئی درگ منج حضور پکڑ چھے کی بہی سن منڈل ست لوک اگامپور دھام ہے دنبندی چھوڑ کبیر تمہارا نام ہے آپ ایسے سمرت سکسم کی سرنو ہو میرے بچوں اور سن لو وشواس کرو مورک منوہ کال کی چنتا کیوں ست آتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے مورک منوہ کال کی چنتا کیوں ست آتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے گبنگو کا اٹکے ڈالی کہے سکندر اسے جیویت کر دے جب مانو تیری خدا آئی گبنگو کاٹ کے ڈالی کہے سکندر اسے جیویت کر دے جب مانو تیری خدا آئی ہم بچھا گو تت کال جوائی پھر دود دو آتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے مورک منوہ کال کی چنتا کیوں ست آتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے ان درمتی پر کال جپٹیا ست گرو کری سہائی کمال کمالی جیویت کینے ست کبیر دو آئی ان درمتی پر کال جپٹیا ست گرو کری سہائی کمال کمالی جیویت کینے ست کبیر دو آئی سیک اندر کے جلن ہو جائی وہ تو کہہ راواتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے بجلی کھان پتھان سر جایی اور اب راہم سلطانی ہندو راہی راہم سلطانی ہندو راہ جابیر شنگ نے سیکھ گرو کی مانی بجلی کھان پتھان سر جایی اور اب راہم سلطانی ہندو راہ جابیر شنگ نے سیکھ گرو کی مانی بید کتیب ایک کہیں کہانی کوئی جات نہ پاتی ہے ایسد گرو اپنا ستھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے نورکھ منوا کال کی چنتا کیوں ستاتھی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے جو چاہے سو کر دے ست گرو برم پڑو مت کوئی شیو دڑ پر سیس چڑایا پچھ کری رسوئی جو چاہے سو کر دے ست گرو برم پڑو مت کوئی شیو دڑ پیسی سے چڑایا پچھ کری رسوئی ماں بیٹے کی چورا شیخ ہوئی یا کتا بتاتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے جگنات کا مندر بچایا جلد ہی نے کری چڑائی ساہب کبیر کے تیج کے آگے پھکا پڑیاوائی جگنات کا مندر بچایا سمندر نے کری چڑائی ساہب کبیر کے تیج کے آگے پھکا پڑیاوائی وپر روپ کر دے دوہائی میری نئی پار بساتھی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے سیک اندر دربار میں ساہب کبیر نے پگ پہ ڈالا پانی جگنات کے پانڈے کے پیر کی یا پڑ گئی آگے ہو جائیں سیک اندر دربار میں ساہب کبیر نے پگ پہ ڈالا پانی جگنات کے پانڈے کے پیر کی یا پڑ گئی آگے ہو جائیں دودھ بھیج کر پوچھی کہانی جو کی تو ہی پاتھی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے اُبلتے تیل کے برتن میں ڈالے بندی چھوڑ کبیر سیک تکھی کہہ بنتر سے تیل کی تھنڈی کری تاثیر خوبلتے تیل کے برتن میں ڈالے بندی چھوڑ کبیر سیک تکھی کہہ بنتر سے تیل کی تھنڈی کری تاثیر ڈالنی اونگلی نہ سہی پیڑ سیکندر کو مرچہ آ جاتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے سائب کبیر کو کٹن چال جا سیک تکھی جلیل آر پار تلوار نکل جا پھر بھی سمجھا نہیں کھلیل سائب کبیر کو کٹن چال جا سیک تکھی جلیل آر پار تلوار نکل جا سمجھا نہیں کھلیل بھاگ گیا نہ لائی ڈیل سائب کو ہر سی آ جاتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے سیک تکھی نے ظلم گزاری باون کری بدماشی کھنی ہاتھی آگ گئے ڈالے باندھ جوڑ ابھی نہ آشی سیک تکھی نے ظلم گزاری باون کری ودماشی کھنی ہاتھی آگ گئے ڈالے وہ باندھ جوڑ ابھی نہ آشی آتھی ڈر کے بھاگ جا شی جنتا جے بلاتی ہے ست گرو اپنا ساتھی ہے ست گرو ہر دم ساتھی ہے ان جوٹھا پرچارے کیا جو ٹھے گرو نے کبیر کرے بھڑنا را دو رو ٹی کا سادن نئی تھا بے خ جوڑیا اتھی ان جوٹھا پرچارے کیا جو ٹھے گرو کبیر کرے بھڑنا را کبیر کرے بھڑنا را دو رو ٹی کا سادن نئی تھا کر ڈم ساتھی ہے کہ Elliott جیوا دتا نے سکھے خونڑ پر لئی پر بھڑ�도�데 ساہب کبیر کے چرونا مرت سے ہری ہوئی واڈاری者 دیوا دتا نے سکھے خونڑ پر لئی و پر بھڑکشاٹ بھاڑی ساہب کبیر کے چرونا مرت سے ہری ہوئی واڈاری کبیر بٹ سے جاتا پکاری دنیا دیکھن جاتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے روی داس کبیر ہاتھی چڑ چالے سنگ نے لیگن کام آئی گنگو دکسی سیمیں برکے مدراجوں پیویں ما آئی چونسٹ لاکھ نے بھگتی بہائی مورک کو نیپرتیت آتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے تیرے گریب داس نے چھوڑانی میں بلرام کی گون سے رائی گنگا جی کو پر گٹ کر کے رانی بات نہ لائی آپ کی مہمہ خوب بتائی دنیا نہیں سمجھ پاتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے نو یوگیو سور آن بھے کینہ گیان اکھارا گریب داس سے چرچا کی نی نرگن سرگن دارا بٹک بیجیوں کہا بشتارا لکچو راشی جاتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے گیسہ جی کو مارن چالا جیتا نمبر دارا ملگی نظر نظر مسند سے پاپ بسم بیا سارا گیسہ داس کو ملا قبیر کرتا را دیو درشتی کھل جاتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے گرو رام دیواند نے دیا کری پیرام نام کا پیالا ست نام کا منتر دے کے کیا گیان اجیالا سرنوں میں لگ رہ رام پالا اب بھگتی من بھاتی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے گرو رام دیواند نے دیا کری پیرام نام کا پیالا ست نام کا منتر دے کے کیا گیان اجیالا سرنوں میں لگ رہ رام پالا اب بھگتی من بھاتی ہے ست برو اپنا ستھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے مو رکھ من واحکال کی جنتا کیوں ستاتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے ست برو ہر دم ساتھی ہے بچوں اس سبت کے اندر پرماتمہ کی محمد و پرمپارہ ویسے باقی اس کو بھگوان ماننی یوں گے جاننی یوں گے اور ویسواس کرنی یوں گے اس میں ساری قطعہ آئیں گی اس کے آدھار سے آگئے عمر قطعہ سے لے گی اس میں سب سے پہلے آیا ہے گیا بنگو کا اٹ کہہ ڈالی کیسی کری ڈٹھائی کیسی کندرش عجیبت کردے جب مانو تری خدا آئی پچھا گو تتکال جوائی کردو ددو آتی ہے ست برو اپنا ساتھی ہے اب یہ سمجھانی چیستہ کی ہے کہ جس کی سنو تم آگے ہو وہ کتنا سکسوں ہیں کتنا سمرت ہے یہ تو ان فرمانوں سے جو مردے بھی جیوت کیے ہیں پھر گیتہ اور ویدوں سے اور پرانوں سے پرائیتیاں سامنے رکھ دیا پھر آنکھوں دیکھا ان مہاپوسوں کی عمروانی جنہیں مالک کو دیکھا ہو بولت رامانند جی سڑوں کبیر کرتا رے گریب دا سم روپ میں تمہیں بولنہار دو اٹھوڑ ہے ایک تو بیا ایک سے دو گریب دا سم کارنے آئے ہو مگ جو میں بھگتہ مکتہ بھائیا کروکند بھوا ناشے گریب دا سنے جبرم تمہیں رہ ہو گیا درد ویسواسے تو بچوں یہ آپ کا درد ویسواس کرانے کے لئے اب آپ کو ایک اتھائیں سناتا ہوں پر مہتما ہندو اور بسلمان اپنے دونوں بچوں کو سمجھانا چاہتے تھے اس مالک کے گھر میں کوئی دو نہیں وہاں کوئی ہندو مسلمان سکھ حیسائی نہیں وہاں سب بہن بھائی سب اچھے نیک آتما ایک مالک ایک نیم ایک ویدھان ایک جیشی ویستہ وہاں کوئی انتہ نہیں نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی شوگ ہے نہ روگ ہے نہ وردوستہ ہے نہ مرتیو ہے گیتہ جائز سات سلوک انتیس میں کہا کہ جو ذرا اور برن سے چھوٹنے کے لئے ہی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی اچھا نہیں چاہتے یہاں کا نہ سرگ نہ ماں سرگ نہ کوئی دیوتا ورنہ نہ راجہ ورنہ نہیں چاہتے ہیں وہ اُستد بھرم کو سارے دیتب کو اور سارے کرموں کو جانتے ہیں اچھی طرح تو بچوں وہاں جرا نہیں وہاں مرن نہیں وردوستہ نہیں وہاں مرتیو نہیں ست لوک کے لئے کہا ہے لیکن انہیں ست لوک کا رستہ پتا نہیں تھا رشیوں کو بکتی بھی نہیں پتا نہیں تھا وہ انہوں کا عذاب کرتے ساتھ مرتب کرتے ایک کھچڑی بنا کر ایک آڑنہ یہی راکھ دیئے ہیں رشی منی سب کرتا پشاہ اے بھگون ہمیں موکس دیئے تب کروا کر راج دے دیا پھر چورہ سیمہ ٹھوک دیئے رشی منی سب کرتا پشاہ اے بھگون ہمیں موکس دیئے تب کروا کر راج دے دیا پھر لکھ چورہ سیمہ ٹھوک دیئے اس ساتھ ظلم کر رہا کیا ہمارے ساتھ کھڑ بکتی ہے لادے پورا زور ہے کھڑا کھڑا دیکھتا رہتا ہے کھڑتے جائیں گے یہ لاغے رہیں گے لادیا روٹے دھنتے ہیں ارے شی من کے سدھیاں ہوگی ارے تھرا گجو ہوئی ہے گریب تازی کہتے ہیں گریب بہتر اکسوڑی کھا گیا چڑھو گیا اس ور ایک ادے دہر زورہ پھر ہے سبھی کال کے بھیک تپسیہ کریا کرتے ہیں بجائے بھگوان پانے کے لئے پر بھڑو بنا دیا ارام کھور دیا دھولو کر دیا پھر انکار آگیا یہ تو اپنے ہاں پاؤگا سراب پیویں گے تو اسی طرح ہوا چلیں گے اس کی دماغ کی اسی طرح بھوار ہوگا اسی طرح بکواس ہوگی تئی نمس نسحہ کر دیا صدی کا انکار ہوگیا بے مطلب خشیہ اس نے مان داتا چکر و اتداد جا کے لئے اس شدیوں سے جو سارے عمر میں کب آئی تھی عدقادی طاقت بہتر سونی شدہ بتاؤ نیڑ کروڑ تھی بھی زیادہ حد بھی مار دی ہے اجب اتنا انساء کر دی کہ یہ سکتا رہیں گے یادہ جیسا کیا کروں دونوں بگڑیں پڑیں گے وہ الگ بات ہے یہ تب زیادہ کر لیتے ہیں اوم نام کا زادہ کر لیتے ہیں وہ اتے گا دے پڑیں گا ٹیم لیٹا بہتا بچوں پرماتمہ اپنے سارے بچوں کو ہندو تھا چاہے مسلمان یہاں تے ہندو اور مسلمان ہی تھے دو اور تیسرا مذہب نہیں تھا یہ جہنی وغیرہ تھوڑے بہت ہوتے تھے نام ماترس آج بھی ان کی سنگ کھیتنی ہیں ان سب کو سمجھانا چاہا ہے فرماتمہ نے اور کیا بتا کرتے ہیں کہ تم ساتھ دنہ گلت کر رہے ہو آپ کال کے دوارہ برمی تو ہندو مسلم دو نہیں ہیں سب ایک بتا کے بچے ہو کال نے تمہیں الگ الگ کر کے آپ اس میں ٹینسر پیدا کر رکھئے لڑا کا مار رکھے ہیں اس کے جال کو سمجھو تو مسلمان کو سمجھان لگے ہوئے نراض ہوگئے اندووں کو سمجھان لگے ہوئے اندو مانین نہیں ہے یہ پندت یہ ملک کے دوسمن مل گئے ادھر سیم اللہ اور کاجی بن گئے ان کو سمجھا گئے اور وہ اس نے مرابطہ میں دیکھ کتنا آج تو بچوں آپ کو تو سمجھ مہگی ہوگی وہ ان کا کیا پریتن تھا وہ اس کے بچے ہیں اس کے بچے ہیں ہر کال نہ کتی ان کو اسی بھانگ پیا دی اب اس نے سیم وہ کسی نے کچھ نہیں سمجھ رہے اب چھوٹا سا پد پا گیا پندت کا ساری دنیا ماتھا ٹیک ہے پھوٹ چڑا ہوا ہوئے اور نو سوچ ہے موزمہ شریعہ آگے جل میں کتا بنے گا اور سب کا گدہ بنے گا سب کے پورے کرنے ہوگی ادھر ملناوں کو اور کاجیوں کو سمجھا کرتے ہیں دھاری درکتی کرے گا ادھر انمائٹی کرکے مارے گا تمہیں تم یہی پر اپنی اپنی اصطلہ رہے ہو وبوان کے دروار میں تینیم سلے گا نہیں ہے دارم دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دار پھر ماتواں کہیں بھی کھڑے ہوکے سمجھانا لگ جائے کہتے ہیں اب وہاں ایک بار کٹھے ہو جاتے ہیں اندو بھی مسلمان یہ دو ہی تھے اور کون تھا اب بھئی کوئی اچھا گائے کر رہا ہے بڑیا سریلی آوات سے ایک دو سبتہ سماتے بجن کر رام دوحائی رے بجن کر رام دوحائی رے لوگ سرسدے بھگت آئی رہا ہے بڑیا بات بتاوا ہے اور جب ان کی پول پڑا لگتا وہ سائرے ابتل ملا جاتے ہیں نہیں ہے دارم دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دار اس درگہ میں دھر مرائے ہیں اس درگہ میں دھر مرائے ہیں لیکھا لے گا سارا وہاں تو نہیں ہے دارم دار ملا کو کہ بنگ سنا وے اجان لگا وے ملا کو کہ بنگ سنا وے نابیرا کرتا رہاں تو نہیں ہے دارم دار وہاں کسے کے نہیں چلنا ہے تمہاری یہاں پر چل رہا ہے ہوا ان باتوں کا کوئی لکھا لے گا تیس سو رجے خون کرت ہو تیس سو رجے خون کرت ہو کیسے ہو دی دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دار دن مت رجے رکھیں سانج پڑی کر مرگی ماری اس درگہ میں ہوگی خوارش چلو آپ کی دار میں کڑیا مان لی برت کرتے ہو رجے مانے برت دن مت برت رکھا دن چھپنے کے بعد بیس سے کچھ کھاؤ مرگی مار کر کھا لی کیوں کھا کر درگ ہو گیا پھر کیسے در سنو گے اس پاک خدا کے تیس سو رجے خون کرت ہو کیسے ہو دی دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا مول گوائے چلے ہو کا جی مول گوائے چلے ہو کا جی بھر لیا گور انگارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا کہ جو مول پنجی مرس جیمن کی لائے تھے اس نے بھی کھو چلے یہ گھور پاپ بھر لیا اپنے کرمامل بھوجل ڈوب گئے ہو بھائی بھوجل ڈوب گئے ہو بھائی کہ جے گا وہ کالا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا آپ خوب سمجھا ہے بھائی تم جا گلتی کر رہے ہو یہ کرم کو دھرم کے ہے کبھی کو نہاں تو اندہ توراسی لاکھ یونیوں میں گئے ڈوب گئے تم تو اور بھگوان کے دروار میں نئے دیش کے دروار میں تھاڑی ڈوب گئے ہوگی کالا مو کریں گے آپ ہندووں کو بتاتے ہیں بھید پڑے پر بھید نہ جانے بھید پڑے پر بھید نہ جانے باچ پران اٹھارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا بید پڑ پر بھید نہ جان ہے بید پڑ پر بھید نہ جان ہے باچ پران اٹھارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا جڑکو اندرا پتے خوابے جڑکو اندرا یہ پان کھواو ہے بسرے سرجن آرہ وہاں تو نہیں ہے دار مدار اجڑ کھڑے بہت بسائے بکرا جھوٹا مارہ وہاں تو نہیں ہے دار مدار جاکو تو تم مکتی کہت ہو جاکو تو تم مکتی کہت ہو سو ہے کچھے بہرہ وہاں تو نہیں ہے دار مدار جس کرم کانڈ کو پڑھ لیتا ہو تو مکش بتاتے ہو یہ کچھے بہرہ چوپڑ کے کھیل میں کچھے بہرہ وہ ہوتے جن کی کوئی ویلو نہیں ہوتی یعنی کھل کے نمبر ہویا کچھے بہرہ پکے بہرہ اس طرح ماس مچھلیاں کھاتے پڑھ لے کچھ بہرہ اچارہ وہاں تو نہیں ہے دار مدار شو ججمان نرک میں چلے شو ججمان نرک میں چلے ڈوبے شو پریوار وہاں تو نہیں ہے دار مدار چھتی توڑے ہنے یمکی کرے چھتی توڑے ہنے یمکی کرے وہاں لگ گئے مدوتوں کا لارا ہاں تو نہیں ہے دار مدار کہ ساتھ میں اس یجمان کو بھی لے کر ڈوب ہوگے جن کو گلت رات بتا رہے ہو اور پورا پریوار نرک ہوگے پاپ کا باگی وہ بھی بنے گا کیونکہ تیرے پاپ کا بوجن وہ کھا ہوئے وہاں ساتھی توڑے ہنے یمکی دودھ گیر کے پیٹ لیں گے اور ہم دودھوں کے وہاں گھنٹی نہیں کروڑوں کی سنکھیا ہے داس گریب کہے بے کچی پندے داس گریب کہے بے کچی پندے نہ کہیں وارن پار وہاں تو نہیں ہے دار مدار پھر کیا بتاتے ہیں کیا گاوے گھر دور دیوانے کیا گاوے گھر دور انالحق سرے کو پہنچی سوڑی چڑے منسور بھگوان پانے کے لئے دن وہاں پر سوڑے کشی کٹھیں سادنا کی یہ بھی مسلمان تھے اور ہندو تھے سیکھ پھرید کتیان اللہ کہتا ہوا ٹکڑے کر آجیا منسور علی نے سیکھ پھرید کھوے میں لٹکے سیکھ پھرید کھوے میں لٹکے ڈوانے کیا گاوے گھر دور گوپی چند بھرتری یوگی گوپی چند اور بھرتری یوگی شرپ ڈاری دھور دیوانے کیا گاوے گھر دور دادو داس صدا مت وارے دادو داس صدا مت وارے جل مل جل مل نور دیوانے کیا گاوے گھر دور جنرے دا سور کمالا سن مکھ ملے کبیر حضور جوانے کیا گاوے گھر دور دونوں دین مکتی کو چاوے دونوں دھرم مکتی کو چاوے کھاوے گو اور سور جوانے کیا گاوے گھر دور داس گریب ادھار نہیں ہے داس گریب ادھار نہیں ہے یا سودہ پورم پور دیوانے کیا گاوے گھر دور کہ جو اوپر بتائے یہ دا کتی نرک کے راستے اور ایسی ایسی سادنائے کیکتی نسبا پوکر کے کوئی پاپ نہیں گیا ان کا بھی دعو نہیں لگیا ان کو بھی ستگرو کبیر صاحب آئے ملے اپنے بچوں کو ان کو راہ دکھایا لائن پکڑائی اب ان کو ایک دن اب پار کریں گے اور جو وہ ایسا ناس کرے اوپر بتایا تیس سو روزے کھون کر تو کیسے ہوتی تا رہا ہے جن میں تب روزے رہے شام مرگی مارڈی ان پندتوں کو کہتے ہیں کمال کر دیا تبنا ہے لیڈ پڑیں پر بھید نہ جانے بچیں پرانے اٹھا رہا ہے اور پتھر کی پوزہ کریں یہ بھول ریشن جناب ماس مسلی پانڈے کھاویں مہارنہ دچا کرتی یہ براہ منماس کھاتی تھے ہم جگرنات مندر کو دیکھنے گئے تھے وہ گوہر نے کہاں بیٹھ کر روکا تھا وہ صرف ہی اپنے آنکھوں دیکھنے کھاتے تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں وہاں پتا چلا کہ وہاں کے پانڈے مسلی کھاتے ہیں جو جگرنات کے پوزہری ہیں ہم نے کہا تمہیں یہاں مسلیاں کھاتے ہو اور کیا کھائیں یہاں تو ملتے مسلیاں ہیں وہ پانڈے دمارک برسک وہاں تھے تھڑا گزہ ہوئی کپی سارے بھرم توڑ دیئے دال پھر اور بچوں پرماتماں کیا کہا کرتے تھے ہمار گرند کی وعنی شویر سے سناتا ہوں کاشی جورا دی ہنکا کاجی کھلس کرمت گریب دا سے اس سرے میں جھگڑے آن پرند پرماتماں کہتے تھے ان کاجیوں کو سن کاجی رجی نہیں پاپ کرم سے خدا آئے گریب دا سے کس حکم سے یا پکڑ پچھاڑی گائے گو ہماری ماتا ہے پیوت جس کا دودھے گریب دا سے کاجی نر بھاگیں تن قتل کیا او زورو دے گو آپنی امہ ہے اس پر چھڑی نباہ گریب دا سے گی دودھ کو یا سب ہی آتم کھا ایسا کھانا کھائیے ماتا کہنے پیرے گریب دا سے در گیسرے گڑ میں پڑے جنیرے دیکھ مالک سمجھا کرتے تو ایسی گلتی نہ کرو کیوں تو گائے نبا کھاؤ یا آپ کی ماں ہے جس کا دودھ بھی ہو تو ماں ہوگی انمان کاٹو کھاؤ کیتا تو سرم کرلیو کوئی تا درم کا ایک تا کام بتا جو گو ہماری ماتا ہے پیوت جس کا دودھے گریب دا سے کاجی کٹل نر بھاگ تنمار یا قتل کیا اور جو خود گاہ مارک تھی جس ماں کا دودھ پیوس کو مار دیا گو آپنی امہ ہے تا پر چھڑی نبا گریب داسگی دودھ کو سب ہی آتم کھا اب اس کا مقلب بھی بتاتے ہیں جیسے ہم گائے پالتے ہیں اس کو پہلے خوب شکاتے ہیں اس کے بچے کو پالتے ہیں دودھ پلاتے ہیں کرمی سردی سے گائے کو بچاتے ہیں تو پھر ہم دودھ نکالتے ہیں وہ دیکھنے سوچ لے پیار سے لیا اس کو پہلے پیٹ بھریا تو خود سوکت ہم کشے بڑے شیٹ کی نوکری کرا چاپ لوسی کرا اس راج جی بولا اس نے پیار دیا اوہ دے دینوں دن تھوڑا بہتا ہے تیشی پرکار ہم ماں کو ایک شیٹ مان کر اس سے دودھ لیتے ہیں راج جی بول کے گائے کو تھوڑا سا دمکا جو دودھ نہ دے چڑھا لے سارا اوپر ہے ایسا کھانا کھائیئے ماتا کہنے پیرے گریم داس درگے سہرے گل میں پڑے ججیرے کہ دمرائے کے درواز میں تھری بران مٹی ہوگی وہاں مرکبہ لے جاؤگے تم جوڑ کے لے جاؤگے تمہارے کو تنجیر میں اور ایسا کھانا کھاؤ ماتا کہا پیڑ نہ ہو دکھ نہ ہو اس بات کا دکھ معنی کہا ہے اور سکندر لوڈی آئی رہا تھا کاشی میں تھاڑ معنی رہی تھی گنی اس کی اکاد اس کا ناس کرانا ہی وہ تمہاری سارے دن بیجتی کرتا ہے اندو بھی اور مسلمان دونوں کٹھے ہوگئے وہاں پہنچے گئے سکندر لوڈی کے پاس کہ جی ایک وشید ویشید تک مسلمان آگ گھر آگتے ہیں سیکھ تک ہی تھا سکندر لوڈی گھا گروہ پیر اس کی خوب سالہ تھی وہ مسلمان تھا کٹر تو کیا کہتے ہیں کاجی پٹک قرآن کو اوٹھ گئے سر پیٹے گریب داس جلے کہ ہی بارنی اکل عدی تھی کہ سر پیٹھ کے قرآن پٹک دی کہ اس نے بیشتی کر دی مارا دھرم بگاڑ دیا جلے دین بگاڑیاں کاجی آئے پیر گریب داس مولا مورگ اپنی اپنی بیر تو پرماتمہ جاں کھڑے ہوگا پرچار کرتے تھے مسلمان وہ ایک وقت اٹھکے سے لے کے نراز ہوگا پھر وہ کئی میں لکائے حقیب اس نے ساتھ ترارت میں ہر آئے گئے وہ لے بول کیا کہتا تو بتا جلے دین بگاڑیاں کاجی آئے پیرے گریب داس مولا مرگ اپنی اپنی بیرے کیا بتاتے تھے کہ آج تم مرگیں کو مارتے ہو مولا اگلے زنبہ مولا تو بنے گا مرگا اور مرگا بنے گا مولا یوں تیری گردن کٹے گا کیوں تم ہی صدنے بدلے میں کھیل رہے ہو مرگے سے مولا بھئے مولا سے بھے مرگ گریب داس دوجک دسے پایا نہیں اس فرق بات کرتے ہو تم سرگ جانے کی زندت جانے کی اور کرم تمہارے گھور مرک بدانے کی مرگے سے مولا بھئے مولا پھر مرگ بھے مرگا مولا بنے گا اور مولا بنے گا مرگا اردوں جک میں ٹھوکے جاؤ گے نرک جاؤ گے پاوہ نہیں شروع گے کیا بتاتے ہیں کاجی کلمہ پڑھلت ہے بات جائے پھر قرآن گریب داس اس ظلم سے تیری ڈوب ہیں دونوں جیہان ایک طرف تو اسے کھور پاک کرتے ہو پھر پاک قرآن کو بھی پڑھتے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو بھگوان کا منتر جار پہتے ہو دونوں دین دیا کرو ہندو اور مسلمان دیا کرو مانو بچن ہمارے دونوں دین دیا کرو مانو بچن ہمارے گریب داس گو سور میں ایک ہے بلڑھارے دیا کرو ان جیہوں پہ ہماری بات مانے لے سور گو میں ایک جیو ہے نا گائے پکھوڑے سورے گریب داس سور گو دوہو کا ایک ہے نورے ملہ سے پندت بھے پندت سے بھے ملے گریب داس تج بہر بھاؤ کیجے سلن سلن کہ آج ملہ ہے ان دونوں گاڑی دے رہا ہے اگلے جنمہ پندت بن جاگا پندت بن جا مسلمان ملہ پھر وہ مسلمانوں گاڑی دے گا ان دونوں کہتے کہتے تم اپنی صلح کر لو گیان بچار لو گریب داس تج بہر بھاؤ اور کیجے سلن سلن اپنا پیار سے رہو ان دو جھٹکے مارے ہی ہی مسلم کریں سلالے گریب داس دو دینے کا خوشی حال بھی آل کہ ان دو کہتے ہیں ہم در دنیون دیتے ہیں ایک دن مار دیتے ہیں پتہ بھی نہیں سلتا کبھی مر گیا ہے اور مسلمان کہتے ہیں ہم ان دونوں کی طرح نردہ ہی نہیں ہے ایک دن مار دیاں ہم دے دھیرے دھیرے گردت دھیرے دھیرے کٹتے ہیں دھیرے دھیرے پیارشے گر کا راج بنا رہا ہوں انگلی پا انگلی سے ڈانتے ہیں جھوٹ کا پاپ نہیں لگ ہے وہ بات ہے تو ہندو جھٹکے مارے ہی مسلم کریں خلادے گریب داس دو دینے کا حوشی حال بے ہاتھ ہے دنوں درماغی دلگتی ہوگی بیسے کہ تم اسے پاپ کرنے لگ رہے بات ملائیں جو گے آپ پر بکری ککڑی کھا گئے گوگ دیرا سورے گریب داس اس بشت میں تم سے اللہ دوری بگوار کے نکٹ بھی ہو تو گوڑے اونٹ اٹک نہیں ہی تیتر کیا کھرگو سے گریب داس ایسے ادرمی سے اللہ ہے سوکوش نہ گوڑے اونٹ کے مٹھا جب سنتی ترکرگو سے سب کٹ کھاؤ تمہیں ایسے ادرمی سے اللہ سوکوش ہے بگوار بشت بشت تم کیا کہہ رو ہو دوجک جلحہ انج گریب داس اس خون سے اللہ نہیں منج بشت بشت کرتے پھرتے ہو جنت جنت کرتے جہنم جاؤگے دوجک مجڑ ہوگے رب کی روحو مارتے کھاتے ہو رہے مورے گریب داس اس نرک میں نہیں کاجی کو ٹھوڑے کہتے ہیں نرک بھی ترہ نہرہ بڑھانا پڑے گا ایسے پاپی کے لئے سن کاجی باجی لگی جو جیتے سو جائے گریب داس اس نرک کو اس ماسنب بین کاجی کو کھائے سن کاجی باجی لگی پاسا سمکھ ڈارے گریب داس یو باندھ لے نہیں مارتے ہیں سارے سن کاجی گدھے گتی پانل دے کھر پی ٹھے گریب داس اس وستو بین کھائے گدھیرا بی ٹھے مولا کو کھے بانگ دے ازان کرے ازان دے مولا کو کھے بانگ دے سن کھا پھر مستندے گریب داس مرگا مار کریں اور کھاتے گول گرد ان لے سپاپا تمہا ادھر سے تو اتنا بڑیا پوشٹ تیری پد ہے اور کھاوئی مرک سن مولا اپدیس تو کپھر کرے دن راتے گریب داس حق بولتا اور مارے جیب ان آتے حق بر حق بولتا حق بولتا ہوا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بلکل صحیح سے ترک مارے جیوان آتے مرگیں شر کلنگی ہوتی چشمیں لان چلو ہوتے گریب داس اس کلنگی کا کہاں گیا ہوئے پھول دیکھ کتنا سندر پھول کلنگی مالک نے اللہ کا مرگا بڑا رکھا تھا کتنا سندر ہے اتنے ایک منٹ میں ناس کر دیا ایک جگہ ہے یہ مساہ ہی بکتی مرگا پکان لگ رہے کٹ کے ایک برتن ہوئے گوائے کر ساتھ دوسروں سے دیکھا بھائی کئے بناو ہو کیا کر رہے ہو وہ بہلے مرگا بناو ہے بابا جی مرگا بھائی دکھا یہ ہو کیوں کر بناو مرگا وہ مرگیں گاڑتے بڑے برابر میں سارا اور واس گے رکھاں گر دیکھ وہ ڈکڑ نٹ آگے دکھا دیا جو بڑا رہی تو تم نے بگائیڑ دیا بنا تو بگوان نہ رکھا تھا تو یہاں کیا کہتے ہیں گریب داس جی مرگیں شرک لنگی ہوتی جس میں لال چلور کتنی سندر آکھیں تھی اور سر پہ کتنا سندر اس کا پھول تھا اور تم نے کٹ کے پھینک دیا گریب داس اس کلنگی کا کہا گیا وہ پھول سن ملا مالی اللہ خول روپ سنسار گریب داس گت ایک سب پان پھول سب ڈار کہے ملا سن لے یہ سارا سنسار بگوان کا ایک باغ ہے اور سن اس کا دیکھ پتہ بھی کو توڑ لے پھول توڑ لے بالی نہ دکھ ہوتا ہے کرو نہ سید دور لگے درگے ہو سینیا ہوئے گریب داس کاجی کہے کربے نان پھلا ہوئے کاجی کٹ کتے بکوں جوڑا بڑا حضو میں گریب داس گل کٹ ہی پھر کھاتے دے دے گوں میں ایک طرف تو کاجی تو پویتر پستک ہے پاک قرآن کو پڑتا ہے دنیا جوڑے بیٹھا ہے اور پھر کاجی کٹ کتے بکوں ہوں جوڑا بڑا حضو میں گریب داس گل کٹ ہی پھر کھاتے دے دے گوں میں ماس کٹے گھر گھر پٹے روح گئی کس ٹھوڑے گریب داس اُتر گئے میں ہو کاجی بڑی گوڑے کہ تم نے اس کا ماس کٹ کر اور پھر پرساد بنا کر گھر گھر باٹ دیا اور پوڑ دیا کر موراں کے بھی سنکا جی پاپ کیا جاڑ کے سوادرے زند گریب داس درگ میں تر پڑے گڑے بچ پھنگ اب کیا بتاتے ہیں گریب داس جی کہ ایسا کھانا کھاؤ باسمتی چاول پکا اس میں گھرت کھانڈ ٹکڈارے گریب داس کربندگی کھوڑے کام نوارے باسمتی چاول بناو اس میں گھی کھانڈ ڈارے کہ دیکھ یہ مہن پوڑن کھاؤ گریب داس کربندگی یہ کھوڑے کام نوارے یہ پاپ کربند کرتے ہیں کہتے ہیں پھل کے دھوہ دال کر ہلوہ روٹی کھائے گریب داس کا جی سن مٹی ماس نے پکائے کہ پھل کے بنا دال بنا اور ہلوہ روٹی کھا روجے رکھیں اور کھون کریں پھر تصویل ہاتھ گریب داس درگ سرے بہت تریتیں گھات روجے رکھو برت ہے اور پھر کھون کرو اور پھر مانا لینڈی آتھ گئے کہتے ہیں اتنا پاپ کرنا گریب بات بڑھا وہ بڑی بڑی ہے سہا سکندر کہ گئے ہیں کہا جی پٹک قرآن ہے اب ماننا تو کہاں تھا کہ سکندر آ رہا آج اس نے تو بارے آتھ لالیے بڑے دکھی کر لیے مارے تو یوں مرتا نہیں جان میں یوں آرتا نہیں اب سکندر لو دی کو بتاؤں گے بڑا چلا کے بات کو آنگے سہا سکندر کہ گئے ہیں کہا جی پٹک قرآن ہے گریب داس جل حدی پر اب ہو ہے کھینچاتا جوئے ہیں سہا سکندر کے پاس گئے رادہ سکندر کے پاس کہا جی گریب داس جی کہتے ہیں اب کبھی رشاہ پر کھینچاتا نہیں شروع ہوتی ہے سہا سکندر کہ گئے ہیں کہا جی پٹک قرآن ہے گریب داس جل حدی پر ہو ہے کھینچاتا نہیں اس جل حدی پر کھینچاتا نہیں شروع ہوتی ہے اس کی بریان مٹی کریں بگوان کی بچوں اپنا باپ ہمیں را بتانا ہوئے برے پاپ سے بچانے کی چیزتہ کریں ہمیں اس نصے میں کوئے مولا بنکا ہے کوئے پندر بنکا ہے کوئے رادہ سیٹھ بنکا ہے کوئے دھرم نیارے نیارے بنا کر اپنے مالک کے دسمان ہو گئے ہیں اب کاجیوں نے جا کے سکندر دیکھا گئے اُلٹی سُلٹی لائی تورہ سرہ اٹھا دی یہاں کاجی بھولے یوں گریب داس پگڑی پٹک کبیر کہے الک اللہ میں ہوں کہ جی کبیر نام کا ایک اللہ ہے اور وہ ہمارے دھرم کی سارے دن بیجتی کر رہے ہیں اُلٹی سُلٹی باتیں نہ ہو گئے ہیں اور وہ ایسا پاک نردی آدمی ہے ماس بھی نہ کھاتا اور وہ انہوں کہے ہیں میں خود بھگوان ہوں میں اللہ ہوں اور اللہ کا بھی پرچھوی بنی آتا ہے اللہ تو بیچون ہے وہ دھرم بگاڑ رہا ہے مسکائیڈ کر رہا ہے بیجتی کرتا ہے سکندر لوگ دیراجہ نے بادشانہ حکم دے دیا کہ لہا اس کو پکڑ گئے دس اہدی طلبان ہوئی ہی پکڑ جلے دی لیا ہوئے گریب داس اس کو ٹلکو مارت نہیں سنکا ہوئے دس سپائی بھیجے کہ اللہ اس کو پکڑ کریں ایسے پاپی کو سوڑے میں ماریں گے یہاں پر ہیں اے دیلے گے باندھ کر سا سکندر پاسے گریب داس کاجی ملہ پگڑی بھے اکاس نو خسو رہے کتی لنبا ترنا کا ڈرے ساپیاں پہنے آکا دیکھ لینا آج اس کی راندھ کٹ جائے گی کاجی پانچ زور ہے اور ملہ پی ٹیسے اس ہے گریب داس یو ذولہ دیکھ کپ پھر ہے بسوے بھی اس ہے مہر دیا اس کے نہیں یوں مٹی ماس نے کھائے گریب داس ماس پکاؤ اور نیرو مومن کو لوگ لائے نو اللہ جیس نے ماس پکاؤ اور اس نے کھواؤ زبردستی ہے اور اس کو نیرو کو مومن کو بھی لاؤ پکڑ کریں مومن نیرو کو بھی اس کو لاؤ پکڑ کریں مسلمان ہیں وہ اور پھر بھی ایسا کرتے ہیں یہ مومن نیرو پکڑے گئے سنگ کبھی رامائے ہوئے ہوئے گریب داس ماس پکاؤ نیرو مومن کو بلائے لاؤ میر دیا اس کے نہیں ہی مٹی ماس نہ کھائے گریب داس ماس پکاؤ نیرو مومن کو لو بلائے مومن نیرو بھی پکڑے گئے سنگ کبھی رامائے گریب داس اس سرے میں پکڑ پچھاڑی گائے کہ وہاں پر سب کے بیچ میں ایک گاہ کو کٹ دیا جو گرب ہوتی تھی سہا سکندر بولتا کہے کبھیر تو کونے گریب داس گجرے نہیں اب کیسے بیٹھا مو تو بولے اب بیٹھ کیوں گا چپ کر کے تو کہتا میں خدا ہوں ہمارے عزرت محمد نے گائے جندی کر دی تھی تو کر کے دکھا دیں اللہ تو دور تو نبی بھی ٹھیک نہیں اگر یہ گائے جندہ نہیں ہوئی تیری گردر یہی کٹ دے گی بولی بولتا کیوں نہیں پرماتنہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوش اور پیر گریب داس کھالک دھینی ہمرا نام کبیر میں کبیر سربنگ ہوں سکل ہماری جات گریب داس پنپران میں یگن یگن کا ساتھ یہ بولے میں الک اللہ میں ہوں وہ بیچکون بھگواندشے تم کہتے ہو اور کتب گوش اور پیر میں سچا بھی مارک درسک میں ہی سنت میں ہی ستگرو ہوں اور میں ساری سرشکی کا مالک ہوں میرا نام کبیر ہے میں کبیر سربنگ ہوں میں سب جگہ گیا پک ہوں اور سکل ہماری جات گریب داس پنپران میں یگن یگن کا ساتھ میں سدا ساتھ ہوں تمہارے ساتھ رہتا ہوں گو پکڑ بسمالکری ہی درگہ کھنڈ اجو دے گریب داس اس گو کا پی ویج اللہ دو دے گائیں پکڑ کے بسمال کر دی کائٹ دی اس بیچ میں سب دروار کے اندر کتی سامنے اور اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے چار ٹکڑے ماں بیٹھیں تپ تھپ کی تاری لاکھیں ترد گائیں جن ڈکری اور دودھ کی بار ٹی ٹھوکے دیں چٹکی تاری تھاپ دیں تھپ ہی مارس کے اوپر چٹکی ہیں ہنو کر کے چٹکی تاری تھاپ دیں گو جوائی بے گے گریب داس دو جھن لگی بھری دودھ کی دے گے یو پرچا پر تھم بھیا سہاں سکن بر پاسے گریب داس کا جی ملا ہو گئے بھوت اداسے جے ہو بندی چھوڑ کی کسی امٹی سب کھڑی مومن کری سلام گریب داس بزرا کرے ما تاسیر علام گریب اہتانا بانا بھونے ہیں ادرتی سمجھوڑندے گریب داس بھو روپ دھر موڑا نہیں مڑندے سہا سکندر دیکھ کرے بہت بھے مسکینے گریب داس گت سیر کی تھرکے دونوں دینے پرماتما ایسے ہو گئے جس پرماتما کا روپ جکھائی دیا ان کو کاجیم اللہ اٹھ گئے سہا قدم زدلین سکندر لو دی سرنوں میں گری گیا وہ کاجیم اللہ پاپاتما پھر اس لیے اٹھ کر چلے گئے کہ سکندر نے بھی اس کے پاں پکڑ گئے سکندر دی کو دکھا دیا سکندر کو کہ میں کون ہوں ان پاپیوں کی تھی ہونی تھی اوقات کے مالکہ درسن کرسکر کاجیم اللہ اٹھ گئے سہا قدم زدلین چرن پکڑے جب سکندر نے کاجیم اللہ اٹھ گئے سہا قدم زدلین قدم زدلین نا کوئی سر برکین کھڑے رہے کھم بگتی نو کھڑے رہے کتی شیر کی طرح سہا سکندر لو دی ڈنڈت پرناب کی سہا سکندر قدم زدلین قدم زدلین قدم زدلین قدم زدلین اگاہد چلے کبیر اچھتھانے کوں ہوں پالکیوں میں بیٹھے گریب داس کاشیت جی کاجیم اللہ اٹھے سکندر لو دی نے پالکی مگائی پھلے پالکیاں بٹھا کے لے جائے دونوں اس کے مو بولے موت پیتاکو اور قبیر صاحب کو پالکیاں بٹھا کے گھر بیٹھے بچوں مورک پن واکال کی چندتا کیوں ستھاتی ہے پر مہتمان ایسے ساتھی آگے گتا پھر مالک آپ کو موکش دے صدا سکھی رکھیں سچائے موسیقی